اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آسمان تب جا رہا ہے مغرب عشاء کی وقت ایک نور ساتھے ہوتا تھا اور ایک مرتبہ جب ملاحظہ کرتے تھے سوال کرتے تھے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے کہ دیکھتے نہیں پیغمبر کے گھر میں فاطمہ زہرہ خدا کی عبادت میں مصروف ہیں یہ وہ نور ہے زہرہ کہتے ہیں روشنی کو نور کو یا یوں کہیے چراغوں کو کہ جس کے ذریعے سے روشنی انسان کی سامنے پھیلتی ہے زہرہ نام کائنات کی یہ شہزادی جب نماز کے لئے بیٹھا کرتی تھی عرش تک یہ نور جایا کرتا تھا لوگ ملاحظہ کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے زہرہ نام کیوں کر رکھا گیا ہے کہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ چیزیں جو وجود سیدہ سے مس ہو جایا کرتی تھی اس میں نورانیت آ جایا کرتی تھی اس میں بردت آ جایا کرتی تھی اور خود اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات کہ جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی روشنی وجود زہرہ کی ورکت سے ہے کہ اب معصوم کا جملہ ہے بحار الانوار کے اندر یہ روایت درد ہے کہ معصوم کا جملہ ہے معصوم فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا پروردگار عالم نے لہو قلم کو بنایا پروردگار عالم نے عرش و قرسی کو بنایا پروردگار عالم نے وجود انوار اہل بیت کو خلق کیا جب پروردگار عالم نے ان انوار کو خرق کیا پروردگار عالم نے ان تمام کی خلقت کے بار ایک مرتبہ ایک عجیب کام کیا اور وہ کیا کیا کہ ان تمام انوار کے ذریعے سے عرش کو مزین کیا روشنی موجود تھی لیکن یقائب پروردگار عالم نے ظلمت کے ایک سایہ لاکہ سایہ فیقن کر دیا ایسی تاریخی کے فرشتے جو تزبیح ہو تقدیس کے اندر مصروف تھے مجھول تھے خدا کی حمد و سنا کی اندر ایسی گھٹا کو دیکھ کر ایسی تاریخی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے اور ایک مرتبہ جب بلکل تاریخی میں ڈوبے ہوئے خدا کو پکارتے رہے اے میرے پروردگار یہ کیسی ظلمت ہے تو نے انوار کا مشاہدہ کرمایا تو نے نوہ کلک کو دکھایا تو نے عرش و کرشی کو دکھایا اے میرے پروردگار تھے یہ ظلمت و تاریخی کیسی ہے یقائب فرشتوں نے ملاحظہ کیا کہ ایسا نور آیا جس نور نے تمام عرش کے اوپر روشنی کر دی ایک مرتبہ فرشتوں نے مخاطب ہو کر کہا پروردگارا یہ کون سا نور ہے کہ نور کے بعد ہم نے تاریخی کو دیکھا تاریخی اور ایسی تاریخی ایسی گھتا جس میں کچھ سجائی نہ دیتا تھا یہ کون سا نور تھا جس نے اس تاریخی کو دور کر دیا کہ یہ نور زہرہ تھا جس کے وجود کی برکت سے تم ملاحظہ کر رہے ہو کائنات میں اگر روشنی کا وجود ہے تو وجود زہرہ کی برکت سے ہے پرشتے حمد و سنہ کر رہے تھے ایک مرتبہ کہا پروردگارا ہماری حمد و سنہ کا ثواب اس ہستی کو دے دینا کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہاری حمد و سنہ کا ثواب اپنے چاہنے اور ماننے والوں تک پہنچاتی ہے ایک مرتبہ دروت پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد کہ یہ شہزادی وہ شہزادی کہ جس کو نام زہرہ پروردگار آلم نے دیا ہے کہ جس کی وجود سے اس کائنات کی اندر روشنی ہے یہ دوسرا نام ہے تو شہزادی کونین کا نام ہے گھر برای تراری گھر برای تک مuchہ سن وند برای تراری